ایک سپیشل عدالت بنائی گئی ہے انڈر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کاغذ کا ٹکڑا ایسے لہر آیا امریکی اخبار ہے جس کا نام ہے دی انٹرسیپٹ یہ جو کیس ہے سائفر والا ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں جا کے دس دن بھی نہیں ٹک پائے گا السلام علیکم دوستو تین چار دن پہلے ایک فیصلہ آیا سائفر کیس میں جس میں ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور ایکس فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کو دس دس سال کی سزا سنا دی گئی میں ذاتی مسروفیت کی وجہ سے اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بنا سکا اور ابھی اتنی لیٹ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے جتنے بھی وی لاغز سنے ان میں پلٹیکل موٹیویٹڈ باتیں زیادہ کی گئی ہیں اور بہت کم حقائق بتائے گئے ہیں تو آج کوشش کریں گے کہ ایک حقائق پر مبنی ویڈیو جس میں بالکل نیوٹرل ہو کر کیس کے حقائق پر بات کی جائے تو ہم چار حصوں میں بات کریں گے اس کیس کے بارے میں سب سے پہلا ابتدائیہ حصہ ابتدائیہ ابتدائیے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے دس دس سال سزا کا ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فورن منسٹر کو یہ ایک سپیشل کوٹ کی طرف سے سنایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی نورمل عدالت نہیں ہے عام عدالت جیسے آپ نے عدالتیں سنی ہوں گی سیول کوٹ سیشن کوٹ سیشن کوٹ کے بعد ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ یہ اس طرح کی عدالت نہیں ہے بلکہ یہ ایک سپیشل عدالت بنائی گئی ہے انڈر افیشل سیکرٹ ایکٹ جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ جو جائی صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے یہ ٹرائل کوٹ کے ججے ہیں اور ان کا نام ہے ذلکر نین اتنی بات ہو گئی ابتدائیے میں اب ہم دوسرے حصے پہ آ جاتے ہیں دوسرا حصہ سائفر کیس کے حقائق اور عمران خان کا موقف تو جناب یہ دو ہزار مارچ دو ہزار بائیس کی بات ہے جب عمران خان صاحب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کاغذ کا ٹکڑا ایسے لہر آیا اور کہا کہ یہ خط ہے اس وقت انہوں نے اسے خط بلایا سائفر نہیں بلایا عمران خان نے کہا کہ یہ وہ خط ہے جو ایک بیرونی ملک کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیں اور اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو سنگین نتائج کی سنگین نتائج بگتنا پڑیں گے اس کے بعد جناب عمران خان نے اسی تقریر میں یہ بھی کہا کہ باہر سے پیسہ لیا گیا پاکستان میں میری حکومت کو گرانے کے لیے اور کچھ لوگ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں اس کھیل کا حصہ بن گئے ہیں اس جلسے کے بعد ایک میٹنگ رکھی گئی فیڈرل جو کیبنٹ ہے اس کے میمبرز کی اس میٹنگ میں تمام فیڈرل کیبنٹ نے شرکت کی سوائے مکیو ایم پاکستان اور باپ پارٹی کے یہ وہ دو پارٹیاں تھیں جنہوں نے اس فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں شرکت نہیں کی یہ جو میٹنگ تھی اس میں کیبنٹ کے میمبرز کو یہ جو خاطہ ہے یہ دکھایا گیا سائفر جس کو بعد میں کہا گیا یہ خاطیا لیٹر ان کیبنٹ میمبرز کو دکھایا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ایک فورن کنٹری کی طرف سے اب عمران خان نے واضح طور پر نہیں بتایا تھا یہاں تک کہ یہ کس ملک نے دھمکی دی ہے پاکستان کو ایک بار انہوں نے کہا دیا کہ امریکہ اور پھر فورن ہی کہا کہ نہیں نہیں سلپ آف ٹانگ ہو گئی امریکہ نہیں یہ کوئی اور ملک ہے اس کے بعد یہ جو قرارداد تھی یعنی کہ ادم اعتماد کی نو کونفیڈنس موشن اس پہ ووٹنگ ہوئی وہ بھی بڑے ڈرام آئی انداز میں ہوئی لیکن بلاخر لیٹ نائٹ جا کے اس پہ ووٹنگ ہو گئی اور یہ نو کونفیڈنس موشن کامیاب ہو گیا یعنی کہ امران خان کو اس نو کونفیڈنس موشن کی نتیجے میں وزیراعظم اس حوث چھوڑنا پڑا اور وہ وزیراعظم نہیں رہے اس کے بعد امران خان کی ایک مبجنہ آڈیو لیک آتی ہے جس میں وہ پرائیم منسٹر آفیس کے ایک آفیشل آزم خان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آزم خان کو اس آڈیو لیک میں کہتے ہیں کہ آپ یہ نیرٹیو بنائیں کہ یہ جو میری گورنمنٹ کو گرایا گیا ہے یہ ایک فورن کونسپائیریسی کے نتیجے میں گرایا گیا ہے میری گورنمنٹ کو اور امران خان نے پہلے تو نام نہیں بتایا تھا لیکن بعد میں امران خان نے یہ نام بھی بتا دیا انہوں نے کہا کہ جو اسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں یونائٹیڈ سٹیٹس کے یعنی امریکہ کے سینٹرل اور ساؤٹھ ایشیا کے افیرز کے لیے جن کا نام ہے ڈونلڈ لو ان کی طرف سے اس سائفر کے صورت میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر امران خان کی گورنمنٹ کو نہ گرایا گیا تو پاکستان کو سنگین نتائج بگتنا پڑیں گے یہ بعد میں امران خان نے یہ نام بھی بتا دیا اب ہم یہ دو حصے ہو گئے جس میں سائفر کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا چل گیا اور امران خان کا یہ سارا موقف بھی کہ ان کا موقف کیا تھا اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے حصے پہ تیسرا حصہ کہ یہ سائفر کے کونٹنٹ کیا تھے تو یہ جو سائفر کے کونٹنٹ تھے نا یہ بھی بعد میں پبلش ہو گئے یہ مبجنہ کونٹنٹ ہیں جو صافظہر ہے امریکہ کی گورنمنٹ نے تو نہیں بتائے لیکن ایک امریکی اخبار ہے جس کا نام ہے امریکی اخبار ہے جس کا نام ہے دی انٹرسیپٹ یہ امریکہ کی نیوز ایجنسی ہے انہوں نے مبجنہ طور پر یہ جو بتائے ہیں نا سائفر کے کونٹنٹ ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ دونالڈ لو جسے لیڈ کر رہے تھے امریکن ٹیم کو ان کا ایک لنچ تھا پاکستان کے افیشلز کے ساتھ جس میں پاکستان کے جو سفیر تھے اسد صاحب وہ تھے اور اور بھی کچھ افیشلز تھے پاکستان کی طرف سے اس میں جو امریکہ کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے دونالڈ لو صاحب ان کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ جناب ہم حیران ہیں کہ پاکستان اتنا اگریسیولی نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے ریشیا یوکرین وار پہ کہ جب ریشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا اور پاکستان اتنا نیوٹرل ہے میں سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے اس حملے کے نتیجے میں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس سٹانس پر امریکہ میں اور یورپ میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو پولیسی ہے نا یہ پرائی منسٹر کی پولیسی ہے یعنی عمران خان کی پولیسی ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ریشیا کا وزٹ بھی کیا ہے کیونکہ عمران خان نے وزٹ کیا تھا ریشیا کا انہی دنوں میں بلکہ اسی دن وزٹ کیا تھا جس دن عمران خان پہنچے تھے ریشیا نے یوکرین پہ عملہ کر دیا تھا تو ڈانلڈ لو نے کہا کہ اگر تو عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اب یہ کون کہہ رہا ہے امریکی اخبار یہ الفاظ بتا رہا ہے اس سائفر کے کہ ڈانلڈ لو کہہ رہا ہے کہ پاکستان will be far given یہ لکھا ہوا ہے by وشنگٹن if no confidence motion will be succeeded against پرائم نیسٹر عمران خان یہ وہ الفاظ ہے انگلش کے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو وشنگٹن کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی no confidence motion اور عمران خان پرائم منسٹر ہی رہتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ آگے جا کے چلنا مشکل ہو جائے گا اب یہ جناب الفاظ بتائے the intercept news agency نے جو کہ امریکہ کی ہی news agency ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کا موقف بھی اور یہ جو news agency نے بتایا تو دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں کیونکہ عمران خان نے کیا کہا کہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں پاکستان کو کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو ناٹ آیا گیا اور یہ اخبار کہتا ہے کہ ڈانلڈو نے کہا کہ پھر پاکستان کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا تو اگر ایک امریکہ جیسی سپر پاور یہ کہے ایک چھوٹے پاکستان جیسے third world country کے ملک کو کہ آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا تو اس کو دھمکی ہی بہرحال سمجھا جائے گا اگر اس طرح کی بات ایک سپر پاور کرے تو تو مطلب عمران خان کی بات یہاں پہ اتنی تو صحیح ثابت ہو گئی کہ امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی تو بہرحال دی گئی تھی اب یہ تین اسے ہو گئے اب ہم چوتھے اور لاسٹ اسے پہ بات کرتے ہیں کہ عدالتی کاروائی سائفر کیس کی اور عدالتی کاروائی میں غلطیاں تو عدالتی کاروائی کی بات کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آگست دوہزار تئیس میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے عمران خان صاحب اور ایکس فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ان دونوں کے خلاف ایف آئی اے کی طرف سے انڈر افیشل سیکرٹ ایکٹ ایک ایف آئی آر لوج کی گئی اور ایف آئی آر کا مطن کیا تھا مطن تھا ایف آئی آر کا کہ جناب یہ جو ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایکس فورن منسٹر ہے انہوں نے وہ انفرمیشن عام پبلک کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ یہ انڈر افیشل سیکرٹ ایکٹ نہیں کر سکتے تھے یہ ایسی انفرمیشن تھی جو صرف افیشل کے ساتھ شیئر کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ جو انفرمیشن ہے یہ عام عوام کے ساتھ شیئر کی ہے اور نہ صرف یہ انفرمیشن شیئر کی ہے بلکہ اسے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے اور اپنا ذاتی مفاد لینے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ جناب افیار تھی اور پھر اس پہ مقدمہ چلا جو عدالتی کاروائی ہے اس کی بھی بڑی لمبی داستان ہے کبھی پی ٹی آئی نے سٹیل لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یہ کاروائی رک گئی کبھی دوبارہ شروع ہو گئی تو یہ میں آپ کو کاروائی کی ڈیٹیل نہیں بتاتا ہم آ جاتے ہیں اس اب فائنل فیصلے پہ تو جو فائنل فیصلہ آیا ہے تین چار دن پہلے اس میں دونوں کو ایکس پرائم منسٹر کو اور ایکس فورن منسٹر کو دس دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس میں جو غلطیاں ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن دو ایسی آبویس غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے وقلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے سائفر والا یہ ہر جو کوٹ ہے یعنی ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں جا کے دس دن بھی نہیں ٹک پائے گا دس سال سزا ہے لیکن یہ کیس دس دن بھی نہیں ٹک پائے گا دس دن میں فارغ ہو جائے گا تو یہ جو دو غلطیاں ہیں ان میں سے پہلی غلطی ہے کہ جناب عدالت نے کیا یہ ہے کہ جو کروس اگزامینیشن ہے نا وہ کرنا تو تھا پی ٹی آئی کے وقلاء نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وقلاء نے لیکن کروس اگزامینیشن عدالت نے کروا لیا ہے اپنے ہی وکیلوں سے سرکاری وکیلوں سے اب میں مزید سمپل کر کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ پروسیکیوشن تھی یعنی گورنمنٹ نے مقدمہ کیا ہوا تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ اب یہ گورنمنٹ سائیڈ ہے پروسیکیوشن سائیڈ ہے ان کے مخالف سائیڈ کھڑی ہے یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اب یہ والی جو سائیڈ ہے ان کے وقلاء نے کروس اگزامینیشن کرنا تھا ان کی طرف سے جو گواہ پیش کیے گئے تھے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جو گواہ پیش کیے گئے تھے ان پہ کروس اگزامینیشن یا ان پہ جرہ کرنی تھی مخالف پارٹی نے دیفنس نے لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اپنے ہی وکیل لے آئے کروس اگزامینیشن کے لیے یعنی کہ پروسیکیوشن بھی گورنمنٹ بن گئی اور دیفنس سائٹ بھی گورنمنٹ بن گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کیس پروسیکیوٹ بھی خود کریں اور پھر دیفنس بھی خود بن جائیں یہ تو کوئی طریقے کار نہیں ہے نا دیفنس تو آپ کے اپنینٹ پارٹی ہوتی ہے لیکن ان کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا عمران خان کے وکلا کو بلکہ جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے جرہ بھی کر لی یا کروس اگزامینیشن بھی کر لیا ان گواہوں پہ جو عمران خان کے خلاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف پیش کیے گئے تو یہ پہلی بہت بڑی آہ کانونی گلتی دوسری گلتی یہ کی گئی کہ ایک تین سو بیالس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تین سو بیالس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی طرف سے ایکیوزڈ کی طرف سے وہ عمران خان کی سے تو لے لی گئی تین سو بیالس کی سٹیٹمنٹ لیکن شاہ محمود قریشی کی تین سو بیالس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی نہیں کی گئی اس کے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا گیا تو یہ دو بڑی گلتیاں ایک دونوں کے کیس میں ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اور دوسری گلتی صرف شاہ محمود قریشی کے کیس میں ہے تین سو بیالس کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی ان کی اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائفر کیس کو چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ جناب کیس کی ساری ڈیٹیل تھی سننے کے لیے تھانک یو ویری مچ